بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہمارا یہ ٹاپک چاہ رہا ہے آئیلر اینگلز اور جس کے اندر ہم نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر آئیلر اینگلز کو جا ہے وہ کیا کیا ڈیفائن کیا اس کے اندر بھی میں اس کی جو ہے وہ بات کروں گا اور اس کوئسن کے اندر جو کہ ٹین پوائنٹ ٹونٹی ون ہے اس میں ہم نے ریلیشنشپ فائنڈ کرنی ہے بیٹوین دی یونٹ بیکٹرز اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آئیلر اینگلز بیسیکلی جو ہے وہ تین اینگلز ہیں جو ریجڈ باڈی کی روٹیشن کو کیا کرتے ہیں یا تین ایکسز کر لیں جس میں ہم نے سب سے پہلی جو فگر تھی اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ اینگل جو ہے وہ ہمارے پاس فائنڈ ہے اور یہ فائنڈ کیسے آتا ہے جب ہم ایکس ایکسز اور وائے ایکسز ان دو ایکسز کو روٹیٹ کرتے ہیں زیڈ ایکسز کے ابوٹ یا زیڈ ایکسز کو سیم رکھیں تھرورو دی اینگل فائنڈ تو یہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ آئیلر اینگل یہ ہے پھر دوسرا آئیلر اینگل ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم جو ہمارے پاس اب روٹیشن کے بعد ایکزز بنا ہے اس میں اس کو آپ کہلیں capital X capital Y اور capital Z ٹھیک ہے تو اس میں YZ جو ہے capital Y capital Z کو ایکس ایکزز کے اوٹ روٹیٹ کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا جاتا ہے capital X prime capital Y prime اور capital Z prime اور اس میں angle جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیکا پھر ہم نے تیسرا جو جو ہے وہ بات کی تھی سائی کی کہ اس کے اندر اب ہمارے پاس کوارڈینیٹ سسٹم ہے کپٹل ایکس پرائیم کپٹل وائے پرائیم اور کپٹل زیڈ پرائیم اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم کپٹل ایکس پرائیم اور کپٹل وائے پرائیم کو روٹیڈ کرتے ہیں through an angle side about the z ایکسز یا z پرائیم ایکسز تو ہمارے پاس فائنل جو ہے وہ جو کوارڈینیٹ سسٹم آتا ہے وہ small x پرائیم small y پرائیم اور small z پرائیم آتا ہے اور اس طرح جو تین angles ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں complete ہو جاتے ہیں اب ہم نے ان کے درمیان جو ہے وہ کیا کرنی ہے اس کے اندر ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر جو یہ والی پہلی rotation تھی اس کو ہم نے define کیا figure number 10.15 سے اس کے بعد جو ہے وہ theta کی جو rotation ہے اس کو define کیا 10.16 figure سے اور جو sai ہے اس کو ہم نے 10.17 سے جو ہے وہ represent کیا اب ہم relation relationship جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ student سے relationship سے پہلے ایک point clear کر لیں وہ کیا ہے کہ جب بھی ہم coordinate system three coordinate system کے اندر بات کرتے ہیں یہ ہمارا x axis ہے چلیں یا یہ x axis ہے یہ کیا ہے یہ y axis ہے اور یہ z axis ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے z axis ہے definitely ہم نے جو x axis ہے وہ perpendicular to this plane لیا ہے اچھا اب اس plane کے اندر میں r کو اگر define کروں گا یہ r ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے r ہے تو یہ position vector بن گیا اس کا op position vector جس کو میں جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہوں r کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جو r ہے x axis اس کے ساتھ جو angle بناتا ہے وہ alpha بناتا ہے y axis جو بناتا ہے وہ beta بناتا ہے z axis جو بناتا ہے وہ angle کون سا ہوتا ہے gamma ہوتا ہے اب اس منعات پہ ہم جو ہے وہ r کو کیا لکھتے ہیں r is equal to position vector x i plus y j plus z کے یہ آپ لوگوں نے second year میں بھی vector والے chapter میں کیا اور اس کے بعد bsc میں بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ پڑا اچھا یہ اب ہمارے پاس کیا ہے یہ r ہے اب اگر میں اس کو r کو اس کے magnitude کے اوپر جو ہے وہ divide کر دوں تو یہ r unit vector آ جاتا ہے اور یہ x over r magnitude i plus y over r magnitude j plus z over r magnitude k ہوتا ہے اچھا اب یہ r unit vector بن گیا اس کو ہم کیا لکھتے ہیں that is equal to cause alpha i plus یہ cause beta j plus cause gamma k basically کیا ہیں یہ alpha جو ہے اس کے درمیان angle ہے کس کے اس کے position vector r اور x axis کے درمیان اسی طرح r اور y axis کے درمیان r اور z axis کے درمیان یہ والے جو ہے وہ angles ہیں جس کو ہم کہیں گے alpha beta اور gamma تو یہ relation آ گئی جس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس میں second year کے اندر بھی discuss کیا اور bsc میں بھی discuss کیا جب آپ لوگوں نے جو ہے وہ تھری dimension calculus کی بک پڑی ہوگی اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اسے دیکھا اچھا اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اگر میں بات کروں تو یہ basically کیا ہے یہ جو cause alpha ہے that is r unit vector dot i b ہے یہ r unit vector dot j b ہے اور یہ r unit vector dot k b ہے وہ کیسے یہ دیکھیں r dot i اگر میں لکھوں تو r unit vector اس کا magnitude i unit vector اس کا magnitude cause of the angle between r and i وہ alpha ہے تو اس طرح یہ one یہ one اور یہ کیا بن جائے گا cause alpha تو اس کو ہم اس طرح جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اب اگر میں یہاں پہ اس r کی جگہ پہ میں i ہی کر دوں r کی جگہ پہ میں کیا کر دوں i کر دوں تو پھر جو ہے میں اس i unit vector کو جو ہے وہ کیا لکھ سکتا ہوں میں اس i unit vector کو اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ that is equal to i dot i into i plus i dot j into j plus i dot k into k جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے یہ لکھا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ i ہے ادھر بھی آئی یہ j ہے یہ k ہے اور جو vector آپ لکھ رہے ہیں وہ ساتھ ان کے dot product میں آ رہا ہے r ان کے ساتھ جا ہے وہ کیا آ رہا ہے اسی طرح یہ i لکھنا ہے تو یہ اس لیے میں نے لکھا students کے آگے مجھے کیا کرنا ہے اس کو جا ہے وہ میں use کروں گا ان کے درمیان جا ہے وہ relation find کرتے ہوئے تو یہ اس point کی جا ہے وہ سب سے پہلے clarity ہونا جا ہے وہ ضروری تھی اب students ہم اس کے جو پہلا part ہے اس کی جو ہے وہ بات کریں گے i j k اور capital i j k of the figure 10.15 اس سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو میں جو ہے وہ دیکھا اس سے پہلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر کہ ہم نے i ler angle جو پہلا i ler angle ہے وہ define کیا میں دوبارہ جو ہے وہ اس کو یہاں پہ define کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ students first کریں ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے یہ rigid body ہے یہ کیا ہمارے پاس کوئی بھی rigid body ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ axis کو جو ہے وہ define کا لیتا ہوں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ x axis ہے یہ کیا ہے یہ y axis ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے z axis ہے اور یہ جو x axis ہے یہ perpendicular to the plane x axis کیا ہے perpendicular to the plane یہ میں x اس کو y اور اس کو کیا کہہ دیا z کہہ دیا اچھا اب ہم کرتے کیا ہیں کرتے یہ ہیں پہلی figure کے اندر یہ تھا کہ 10.15 میں ہم x y جو axis ہیں ان کو اس axis کو اس طرح جو ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ ہے اس کو ہم ایسے جو ہے وہ ریٹیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور z axis کو جو ہے وہ ہم کیا رکھتے ہیں سیم رکھتے ہیں اس صورت میں یہ جو x axis ہے یہ فرض کریں یہاں پہ transfer ہو گیا y axis جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ادھر transfer ہو جائے گا اور z axis جو ہے وہ کیا رہے گا اپنی جگہ پہ رہے گا ٹھیک ہے جی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ہمارے پاس جو نیا آیا ہے وہ کیا ہے capital x capital y اور capital z ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ small z capital z جو ہیں وہ کیا ہیں یہ آپس میں اس صورت میں فیلحال equal بھی ہیں اب ہمارا نیا coordinate system آ گیا کیا آ گیا نیا coordinate system آ گیا جس میں basically ہوا کیا ہے کہ جو پہلا coordinate system تھا اس کے اندر یہ x axis جو ہے i جو ہے یہ translate ہو گیا ہے کتنا angle translate ہوا ہے یہ angle ہمارے پاس جو ہے وہ students کیا ہے یہ phi ہے اس کا مطلب یہ بھی same ہوا ہے کیونکہ axis fixed ہیں تو یہ بھی کیا ہے یہ phi ہے لیکن ادھر ہمارے پاس angle ان کے درمیان ہے وہ angle zero ہی ہے کیونکہ اس کی کوئی translation نہیں ہوئی اچھا اب اس کا مطلب یہ ہمارے پاس phi جو ہے وہ کیا آگیا پہلا angle جو ہے وہ آگیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے درمیان جو ہے relation بنانا چاہتے ہیں تو اگر میں اس میں دیکھوں تو اس کے جو unit vector ہے وہ i unit vector ہے اس کا unit vector جو ہے j unit vector ہے اس کا unit vector k unit vector ہے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا اس کا unit vector i ہے اس کا unit vector جو ہے ج ہے اور اس کا unit vector جو ہے وہ k ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا لکھنا چاہتا ہوں میں i لکھنا چاہتا ہوں جیسے میں نے بتایا تھا students میں یہ بتایا تھا کہ r unit vector ہو تو اسے لکھا جا سکتا ہے r dot i into i plus r dot j into j plus r dot k into k جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے اب اس relation کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ use کریں گے اور اس کے مطابق ہمارے پاس کیا آجے گی answer آئے گا سب سے پہلے میں کیا لکھنا چاہتا ہوں میں لکھنا چاہتا ہوں i j اور k ہے اور ادھر ہمارے پاس جو ہے capital i capital j اور capital k ہے میں اس میں جو ہے وہ اگر i لکھنا چاہوں کیا لکھنا چاہوں i جو ہے unit vector جو ہے وہ لکھنا چاہوں تو اس کو میں اس کے مطابق جو ہے و students کیا کر سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں اور وہ i جو ہے وہ کیسے لکھا جائے گا اس میں آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس ادھر جو ہے وہ ہیں capital i ٹھیک ہے اور ادھر کیا بن جائے گا پھر i dot capital i plus i dot j ٹھیک ہے اور یہ بھی j ہوگا plus اور i dot k اور یہ بھی جائے وہ کیا ہوگا k capital ہی آئے گا اچھا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے درمیان i dot i جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ student کس کے equal بنے گا یہ دیکھو یہ i ہے اور یہ capital i ہے اس کے درمیان angle phi ہے تو یہ کیا آئے گا یہ ہمارے پاس cause phi آئے گا یہ اس کے درمیان جو angle آئے گا وہ angle ہے وہ یہ ہے یہ یہ سے لے کے یہ تک تو یہ angle جو ہے 90 plus phi بنتا ہے یہ ہمارے پاس angle جو ہے وہ کیا بنے گا 90 plus phi تو cause of 90 degree plus phi آگیا اور اس کے ساتھ جو ہے جو آئے گا plus i اور یہ جو k ہے اس کے درمیان angle یہ ہے یہ 90 degree بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا cause 90 cause 90 degree into k آجے گا اچھا اب یہ کیا بنا یہ that is equal to cause phi i plus اب یہ ہمارے پاس 90 کا odd multiple ہے تو cause کس میں change ہوگا sign میں جو ہے وہ change ہو جائے گا اور یہ کون سا coordinate بنتا ہے second میں اس کی value negative ہوتی ہے j اور cause 90 جو ہے وہ کس کے equal آئے گا یہ zero کے equal تو اس طرح ہمارے پاس یہ بن گیا cause phi i minus sin phi j یہ والی value اگر کسی جگہ پہ میں اوپر یہ جو cap نہیں بھی ڈالتا تو اس کا مطلب اس کے اوپر cap موجود ہے یہ ہمارے پاس کیا ہیں unit vectors ہیں تو یہ cause i minus sin phi j یہ کیا آگیا یہ i آگیا تو ایک vector ہم نے جو ہے وہ find کیا یہ i جو ہے وہ کس کے equal ہے اگر میں اس کو یہاں پہ لکھ دوں تو i جو ہے وہ ہمارے پاس that is equal to cause phi i minus sin phi j یہ آگیا یہ پہلی جو ہے وہ ہمارے پاس relation ہے اس کے بعد ہم نے i کے بعد یہاں پہ کیا آئے گا ہمارے پاس j آئے گا یعنی کہ ہم نے j کے لئے find کرنا ہے تو ادھر کیا change آجے گی ادھر j آجے گا ادھر جو ہے وہ انگل کنسیڈر کرنے ہیں اس j کا i کے ساتھ جو انگل بنتا ہے ج کا i کے ساتھ جو اس کے ساتھ انگل بنتا ہے یہ 90 minus phi یہ کیا بنے گا 90 minus phi بنے گا پھر j کا j کے ساتھ j کا capital j کے ساتھ یہ انگل کیا بنتا ہے phi تو یہ cause ہمارے پاس کیا آجے گا phi آجے گا ٹھیک ہے اور اس j کا اس کے ساتھ جو انگل ہے وہ 90 ہی بنتا ہے تو یہ cause 90 ہی رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ cause 90 minus phi یہ sine phi آجے گا یہ کیا آجے گا sine phi اور یہ cause phi ہے یہ اور یہ zero آگیا تو یہ بن جائے گا sine phi اور یہ آجے گا plus cause phi اور یہ آجے گا j تو اس طرح یہ students j ہمارے پاس آگیا sine phi i plus cause phi j آگیا ٹھیک ہے جی یعنی کہ j ہمارے پاس پھر کس کے equal آیا ہے that is equal to sine phi i plus cause phi j ہے اچھا پھر ہم نے یہاں پہ کس کی بات کرنی ہے آگے k کے حوالے سے بات کریں گے کہ ادھر کیا آجے گا پھر یہاں پہ k آجے گا ادھر کیا بنے گا k بنے گا ادھر بھی k بنے گا یہاں پہ بھی کیا بنے گا k بنے گا اب k ka i کے ساتھ بھی angle 90 degree بنتا ہے j کے ساتھ بھی angle 90 degree بنتا ہے k کے ساتھ angle 0 بنتا ہے یہ ہمارے پاس کیا آجے ریلیشن کیا کر دیں بھی بات کریں گے اب ہمارے پاس ہے capital i j k اور i j k 10 point 16 اور یہ بسیکلی جو دوسرا angle ہے theta اس کے مطابق ہے پہلے میں اس angle کو بناوں اچھا اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو y capital y اور capital z ہے اس کو rotate کرنا ہے capital y اور capital z کو جو ہے وہ کیا کریں گے ہم rotate کریں گے through angle theta تو یہ کیا آجے گا یہ students یہ ادھر اب definitely یہ three dimension figures ہیں تھو ڈیسی plane کے اندر بناتے ہوئے ہلکہ پھلکہ کنفیان رہے گا بارال یہ z ہے یہ یہاں پہ shift ہو جائے گا اور اس کے درمیان جو angle بنے گا وہ theta بنے گا اسی طرح یہ capital z ادھر shift ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس z prime آگیا ہے capital z prime اور یہ capital j unit vector یہ بن جائے گا اسی طرح یہ uplift ہوا ہے ادھر سے ایسے آ رہا یہ اور یہ کہ آئے گا یہ ہمارے پاس یہ y ہے تو اس کے بعد یہ کیا بن گیا y prime بن گیا اور y اور اس کے درمیان جو angle ہے وہ theta آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہ والا جو axis ہے وہ کیا رہا ہے وہ same raya x axis کو ہم نے change نہیں کیا اب ہمارا نیا coordinate system یہ آگیا کہ یہ بن گیا x prime axis یہ کیا ہے یہ y prime axis ہے اور z prime axis ہے اسی طرح یہ i prime ہو گیا unit vector j prime ہو گیا unit vector اور یہ k prime ہو گیا unit vector کیونکہ z کے along کس کو consider کرتے ہیں ہم k کو consider کریں گے اچھا جی اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اب کس کی بات کرنی ہے i j k کی بات کرنی ہے اب میں اگر i لکھوں in terms of i prime j prime اس کے مطابق تو i جو ہے وہ کس کے equal لکھا جائے گا that is equal to i dot i prime into i prime لکھا جائے گا پھر i dot j prime اور j prime لکھا جائے گا پھر i dot k prime اور ساتھ جائے k prime لکھا جائے گا اچھا اب i اور i prime یہ آپ دیکھو گے ٹھیک ہے کیا ہے i اور i prime اچھا اب یہ دیکھو یہ i ہے یہ i ہے یہ i prime ہے یہ same ہے اس کا مطلب ان کے درمیان angle جو ہے وہ کیا ہے zero ہے تو cos zero i prime آجے گا پھر یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا جائے گا cos zero i prime آجے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کی بات کریں ج prime اب یہ دیکھو ج prime اور i prime ان کے درمیان angle 90 degree ہے یہ آپ اس میں perpendicular بنتے ہیں x تو یہ کیا بن جائے گا that is cos 90 degree اور j آئے گا یہ بھی cos 90 degree اور k آئے گا ٹھیک ہے تو cos zero کیا ہوتا ہے that is equal to one اور یہ i prime cos 90 zero اور یہ بھی j zero بن گیا تو that is equal to i prime تو i جو ہے ویسے بھی دیکھیں i اور i prime اس کے اندر کیونکہ اس کے about ہی ہم نے y z prime کو rotate کیا ہے تو یہ کیا رہیں گے یہ same رہیں گے تو پہلی relation ہمارے اس کے لئے یہ آگئی کہ i جو ہے وہ کس کے equal ہے that is equal to i ہے اب ہم نے i کی جگہ پہ کس کو لے کے آئیں گے that is equal to j ادھر کیا ہو جائے گا j آجے گا ادھر کیا آجے گا j آجے گا ادھر کیا آجے گا j آجے گا ٹھیک ہے اب j اور i جو ہیں ان کے درمیان ہم نے basically کیا کرنی ہے angles کی بات کرنی ہے کہ یہ ہمارے پاس angles جو ہیں وہ کیا ہیں کس کے equal ہیں j اور i اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں j اور i یہ j ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس j ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ i ہے ان کے درمیان angle بنتا ہے 90 degree تو یہ کیا آجے گا that is cos 90 into i prime ٹھیک ہے جی i prime اور j کے درمیان angle 90 degree ٹھیک ہے j اور j prime کے درمیان angle جو ہے یہ ہے j اور یہ j prime ہے اس کے درمیان angle آیا ہے theta اس کو ہم لکھیں گے cos theta j prime اور j اور k prime جو ہے یہ k prime ہے اور یہ j ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ angle آتا ہے 90 plus theta تو یہ cos 90 plus theta یہ کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس capital k prime ہے ٹھیک ہے جی اچھا cos 90 کس کے equal ہوتا ہے یہ zero کے equal ہوتا ہے اور یہ آگیا cos theta j اور یہاں دیکھیں 90 ہے کون سا multiple ہے odd multiple ہے تو cos کس میں change سائن میں ٹھیک ہے تو یہ آجے سائن theta اور ساتھ negative سائن آئے گا کیوں کیونکہ second quadrant میں cos کی value کیا ہوتی ہے negative ہوتی ہے اس طرح students یہ ہمارے پاس کیا بن گیا پھر cos theta j prime minus sin theta k prime یہ کیا آگیا یہ j آگیا تو یہ ہماری دوسری relation ہے یعنی کہ j جو ہے وہ کس کے equal ہے j is equal to cos theta j prime minus sin theta k prime cos theta j prime minus theta k prime اب ہم نے کس کی بات کرنی ہے k تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ j کی جگہ پہ کس کو لے آئیں گے k کو لے آئیں گے j کی جگہ پہ کس کو لے آئیں گے k کو لے آئیں گے اب k کا i کے ساتھ جو angle بنتا ہے k کا جو ہے وہ i کے ساتھ جو angle بنتا ہے یہ i as you are 90 degree ہے تو یہ تو اسی طرح ہی رہے گا اور k کا j کے ساتھ جو angle بنتا ہے k کا j prime کے ساتھ جو angle بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس k ہے اس کا j prime کے ساتھ angle بنتا ہے اس کی اگر ہم جو بات کریں تو وہ کیا بنے گا 90 minus theta آئے گا ٹھیک ہے یہ کیا آجے گا cos 90 minus theta آجے گا اور پھر k k k prime کے ساتھ جو angle بنتا ہے k k وہ theta ہے تو یہ کیا ہو جے گا cos theta آجے گا تو یہ کیا بنا students cos 90 minus theta ہمارے پاس آجے گا sin theta اور یہ کیا ہے یہ cos theta تو اس طرح یہ کیا بنجے گا sin theta j prime plus cos theta k prime تو اس طرح جو j ہے وہ یہ جو تیسرا ہمارے پاس relation ہے وہ یہ آگئی کہ sin theta j prime plus cos theta k prime آگیا اب students ہم اس کے c part کی بات کریں گے اور c part میں کیا ہے کہ وہ کہتا ہے i prime j prime k prime اور small i prime j prime k prime کے درمیان آپ کیا کرو relation بتاؤ اور یہ 10.17 تھی اس سے پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے یہ iler angle جو تیسرا ہے اس کو define کیا تھا کہ اس میں کیا کرتے ہیں یہ capital x prime ہے یہ capital x prime اور capital y prime کو z prime کیا about کیا کرتے ہیں rotate کر دیتے ہیں through an angle 5 یعنی کہ یہ جب ہم اس کو rotate کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کے درمیان angle جو ہے وہ کیا آجے گا سائی آجے گا اس کا مطلب یہ rotate ہوا y prime تو اس کے جو ہے یہ کیا angle آگیا اس کے اور اس کے درمیان angle جو ہے وہ کیا آگیا سائی آگیا اور یہ جو axis ہے یہ کیا رہا constant اب یہ تین ہمارے پاس آگئے یہ جو ہے وہ سائی آیا یہ سائی angle آگیا اور یہ کیا رہا یہ سیم رہا تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ اب ہمارے پاس آئی پرائیم یہ ہمارے پاس small j پرائیم ہے اور یہ small k پرائیم ہے یہ کیا ہے small k پرائیم ہے اور اس میں اب ہم نے کیا کرنی ہے relation جو ہے وہ لکھنی ہے اب اس relation کو لکھنے کے لئے سب سے پہلے تو وہ ہی ہے کہ اگر میں یہاں پہ اس بات کو لکھوں تو ہم نے جنرلائز کیا تھا کہ r کس k کو لکھا جائے گا r dot i اور اب ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ i پرائیم ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ کیا آئے گا j پرائیم اور یہ کیا آئے گا یہ ہمارے ٹھیک ہے جی لیکن ہم نے relation کس کے درمیان find کرنی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ کس کی relation ہمارے پاس آئے گی capital i پرائیم کی یہ capital i پرائیم ادھر کیا جگا capital i پرائیم capital i پرائیم capital i پرائیم اور یہ capital i پرائیم آگیا اب سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ جو i پرائیم ہے اس کا اور یہ جو j پرائیم ہے اس کے درمیان ہم نے angle دیکھنا ہے تو angle کتنا بنتا ہے یہ دیکھیں سائی آگے شفٹ ہو گیا اور ان کے درمیان پہلے angle 90 degree تھا تو یہ بن جائے گا total 90 plus سائی یہ آجے اور k پرائیم کے درمیان i پرائیم اور k پرائیم کے درمیان جو angle ہے وہ definitely یہ perpendicular آنے کی وجہ سے 90 degree ہوگا تو cos 90 degree اور یہ k بن جائے گا یہ کس کے ایکول آگیا cos si i پرائیم plus یہ 90 ہے تو cos کس میں چنجھو گا sign میں sign si اور یہ ہمارے پاس سیکنڈ کوارنٹ اس میں value اس کی negative ہوتی ہے اور یہ کیا آجے گا zero آجے گا اس طرح سٹونٹ یہ بن گیا cos si i prime minus sin si j prime یہ والی value آجے گی کس کے لئے یہ i prime کے لئے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ ہم نے کس کی بات کرنی ہے j prime کی پھر تو j prime کے لئے آپ یہ دیکھیں تو i prime جو ہے جو 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 اور i کی جو وہ ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے relation جو ہے وہ ہونی چاہیے کس کی جو اور i کی سٹونٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے درمیان angle کتنا ہے j prime اب یہ red میں j prime یہ والی line جو ہے j prime ہے اس کا اور اس کے درمیان angle سائی ہے تو یہ کیا لکھا جائے گا cause of سائی j prime لکھا جائے گا پھر j prime اور k prime j prime اور k prime یہ پرپینڈگولر آجاتے ہیں تو یہ cause 90 ہی رہے گا تو یہ کیا آجے گا یہ cause سائی آجے گا اور ادھر جو ہے cause 90 minus سائی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سائن سائی ہوتا ہے اس طرح یہ سٹوننٹ سے relation ہمارے پاس بن گئی کہ یہ جو j prime ہے that is equal to sine si i prime plus cause si j prime یہ second ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے لئے جو ہے وہ relation آگئی اب ہم نے بات کرنی ہے k prime اس کے لئے k capital prime جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس k capital prime کے لئے یہ جو i ہے k capital prime وہ یہ ہے اس کا i سے بھی perpendicular ہے اور j کے ساتھ بھی perpendicular ہے یعنی کہ یہ بھی 90 ہو گا اور یہ بھی کیا آئے اس کے درمیان ان کا angle جو ہے آپس میں یہ zero ہے اس کا مطلب یہ جیسے نظر بھی آرہے ہیں کہ یہ دونوں same ہیں اس کے about ہی روٹیشن تھی تو k prime جو small k prime کے equal ہے تو یہ تھی students ہمارے پاس ان کے درمیان جو ہے وہ relations کن کے درمیان یہ جو unit vectors ہیں تینوں figures کے ان کے آپس میں جو relation ہے اس کے بعد ہماری direct relation ہے ان relations کو ہم use کر کے کیا کریں گے اس small i j k کی relation جو ہے وہ i prime j prime k prime کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں گے فائن کریں گے اس کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ